نمشکار اس وقت ہم موجود ہیں کرنال کے سرکاری ہسپتال میں اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تھیلی سیمیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرنال میں بچوں ہیں ان کو کافی اچھا ایک میں کہنا چاہوں گا کہ سب دائیں وہ یہاں پر دی جاری ہے جیسا کہ یہاں سب کو معلوم ہی ہے کہ ہر 20 سے 25 دن کے بعد تھیلی سیمیا سے پیڑی جو بچے ہوتے ہیں ان کا بلڈ وہ چینج کیا جاتا ہے اور اس سیوہ میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی کے جو تمام سمجھ سے جو سدستے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا رول یہاں پر نبھاتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کافی سدستے ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہے گے جیسے کی دگاتات ہیں آپ بہت اچھی سیوہ کر رہے ہیں ابھی جو سیول ہستال کرنال میں جو ریزنل بلڈ بینک ہے ہمارا ہم سبھی جو انجیوز ہیں ان کی مدد سے تھہلی سیمیا کا اور بلڈ بینک کا جو پروگرام ہے وہ چلا رہے ہیں اب اس لوگ ڈاؤن کے کارن ہمارے پاس رش پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ نہ کہول کرنال کے بلکہ آس پاس کے جلوں کے بچے بھی اور تھہلی سیمیا کے پیشنٹس بھی وہاں سبھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارا بلڈ بینک اس کڑی میں جو ایک نربہاد گتی سے کاریے کرتا ہوا ہر روز لگ بگ 30 سے 35 یونٹس کے قریب دیے جا رہے ہیں ڈونٹ کیے جا رہے ہیں اور ہماری کوشی ہے کہ کسی بچے کو یا کسی بھی تھہلی سیمیا پیشنٹ کو کوئی دکت نہ ہو ہمارے یہاں قریب لگ بگ 50 یونٹ کے قریب اکٹھا ہو جاتا ہے ریکوائرمنٹ ہے ہماری اور اتنا ہمیں مل جاتا ہے لگ بگ سبھی سنسطھاؤں کے سہیوگ سے تو جیتنے بھی شیطر سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں آپ کے پاس آبیتن کرتے ہیں کیا فورمالٹیز ہوتے ہیں ان کو ایک فارم دیا جاتا ہے اس کے بھر کے اور وہ پیڈیٹیشن جو ہے دیکھ کے ان کو بلڈ چڑھا دیا ہے بلڈ میں ایڈمیٹ کر کے بلڈ چڑھا دیا جاتا ہے تو دوک سب کیا پہلے باہر جانے کی ضرورت پڑتی تھی کیا بیسا کچھ نہیں ہے کرنال میں وہ چیز ہوئی ہے لگ بگ 99% پیشنٹوں کا پیشنٹس کا جو بلڈ ہے یہاں پہ چڑھا جاتا ہے اور بہت کم بچوں کو یہ ریفر کرنے کی آوچکتہ پڑتی ہے سر آپ کا پیشنگ سر ڈاکٹر پیوش شرما پرنسیپل میڈیکل آفیسر سیویل آسکل کرنال اور اس کاریے میں جو بھڑ چڑھ کر جو کاریے کرتے ہیں ڈاکٹر سنجیب آرما اس ریجنل بلڈ بینک آفیسر جیسے کی سر نے بھی کہا یہاں پر تھیلسیمیا کے سبی بچوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو فریش ہے فریش بلڈ دیں اور ان کو بلڈ کے بارے میں کسی پرکار کی ایسی ویدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے پیڈیٹرک بھی بھاگ ہمارا اور بلڈ بینک جو ہمارے پی ایم او صاحب اور سی ایم او صاحب کے نیترے تو میں ہم لگاتار اس میں کاریرت ہیں اور اس میں ہمارے انجیوز بھی ہماری بہت مدد کر رہے ہیں جس میں تھیلسیمیا میں سب سے آگے جو ہیں مسٹر سندیب سچدیو ہے جو اجولہ فاؤنڈیشن کے تھو تھیلسیمیا بچوں کے لئے بہت محنت کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بچوں کو پی آر بی سی جو ان کے لئے ریکوائیڈ ہے وہ ہی پروائیڈ نہیں کر رہے بلکہ ان کے لئے ہم فیلٹرڈ بیٹی سیٹ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے بلڈ کا میکسیمم ایفیکٹ لیوکو ریڈیوز ہو کر ان کو ملے اور ان کو جو بلڈ چڑھنے کا جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھتا جائے ہم لگ بگ جو ہے تھیلسیمیک بچوں کی بات کریں تو ہماری جو ایک ایفریج ہے لگ بگ سات سے آٹھ یونٹ پرڈے ہم کر رہے ہیں تقریباً دو سو سے دائیسو یونٹس پر منت ہم تھیلسیمیک بچوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اب جہاں تک ڈونرز کی بات ہے اس بلڈ کو کیونکہ باقی امرجنسیز بھی ہیں تقریباً ہم ٹیس سے پیتیسونی ڈیلی ایشو کر رہے ہیں سب کی طرح کی امرجنسیز کو تو اس میں ہماری اینجیوز جو ہیں ریڈ کروس ارگنیزیشن ہیں مسٹر سنجدیف سچدیوہ ہے مسٹر شبھم گپتا ہے سنجے گپتا جی ہیں اور پنکج گابا جی ہیں تو اور بھی کئی ہماری ارگنیزیشنز ہیں جو ہماری کافی مدد کر رہے ہیں اور وہ یہاں پر ڈونرز لاتے رہتے ہیں اور سبھی کی ہم جو ہے اس وجہ سے سبھی کو بلڑکی جو ہے اپورتی لگاتار کیے جا رہے ہیں میں سنجے برما ربی ٹیو سیویل ہاؤسپیٹل کرنال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سیویل ہاؤسپیٹل میں جو ڈوکٹروں کی ٹیم ہیں انہیں بھی کافی اچھا اتصا اوشے دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا اتصا آتا ہے اور وہیں دوسری اور کافی جو سنستائیں ہیں کرنال کی جو سنستائیں ہیں بہت اچھا یوگ دانگ دیتی ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی کے جو سدسے ہیں وہ بھی بہت اچھی بھومکا نباتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت اچھی بھومکا آپ کی جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں آپ کو پتہ یہ ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی پہلے کی سماس سے وہ ہمیں گھڑنی رہی ہے پیچھے بھی ہم نے تھہلے سیوہ کے بچوں کے لیے بہن میرو ٹیسٹ لگایا تھا اور سندیب جی ہمارے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں جو بھی ان کو اب پہلے دلی یا چنڈیگر جانا پڑتا تھا اب ان تھہلے سیوہ پریواروں کو ہم نے کرنال میں ہی ڈٹساپ کی ہلپ سے یہیں شنو کروا دی ہے اور آس پاس کس چہر یمنا نگر پانیپاد کیتھل سندیب جی بھی جو سرکاری ہسپلی سے ہو سکتا ہے باقی سندیب جی اپنے لیول پر بھی جو ہو سکتا ہے وہ بھی ہلپ کرتے رہتے ہیں سمیتی کے بینر کے ساتھ مل کر اور جو بھی ہوسکے کہ ہمیں لگتا ہے سماج میں اگر نہیں ہو کر کچھ بھی کارے کے جورت پڑے گی ہم کھڑے ہیں بلڈ کیمپ تو ویسے لگتے رہتے ہیں سمیتی کی طرف سے بھی آپ کے میسز جان دینا چاہوں گا کسی کو بھی اگر ضرورت ہو کسی بھی طرح کی ہم ہمیشہ ساتھ پڑے ملیں گے اور ہر طرح کی ہلپ ان کو پروائیڈ کی جائے گی تو سر کیا لوگ ڈاؤن کے دوران بھی آپ اس طرح کی کسی سے سیوہ دے رہتے ہیں لگاتا رہتے ہیں یہ تو آج صرف آپ لوگوں نے سیوک کیا یہ لوگ ڈاؤن کے دوران لگاتا ریگلر جیسے ڈرڈ صاحب نے بھی بتایا یہاں تھالیسیمیا والوں کو بھی بھی بلڈ کیمپس جتنی بھی ہسپلی کو جرد پڑتی رہی بلڈ کی جرد بھی اور تھالیسیمیا بچوں کو بھی بلڈ پروائیڈ کرتا رہا تو کتنے سے دس سے جو ہے آپ کے لوگ ڈاؤن کے دوران لوگ ایکٹیو تھے ایک بلکل سوشل ڈسنسنگ اور ساری پرکوشنز کو بھی مددے نظر رکھتے ہوئے آٹھ سے دس لوگوں کی ٹیم لگاتا بدل بدل کے وہ آگے آتی رہی اور اپنا اپنا یوگدن کرتے رہی سماج کے لوگوں نے کافی یوگدن دیا بلڈ دیا آگے آگے سہیوگ اچھا کرتا انہوں نے اس سماج سیوہ میں کرنال ایسی اگرنی ہے تو واقعی ہی اس سماج سیوہ میں کرنال بہت زیادہ اگرنی ہے کیونکہ راجہ کرن دیو کی دھرتی ہے پھر آخر کار اگرنی ہے کیسے نہیں ہوگا اور وہیں دوسری اور جو ماجھنڈے والی سیوہ سمیتی جو تمام صدس سے ہیں میں آپ کو اپنا خود کا امباب بتانا جاتا ہوں کہ میں آج سے لگو پندہ دن پہلے یہاں آیا تھا یہاں کے ڈاکٹرز کی ٹیم کو سمانت کرنے کے لیے آیا تھا تو جب سنجھے سے بات ہوئی اور میں نے یہاں کے سب فیسلیٹریز دیکھی تو میں نے خود ہی جبکہ میں روٹین میں پلٹنریٹ کرتا ہی ہوں تو اسے میں نے یہی تہہ کیا کہ میں آج سیوہ میں ہی پلٹ دوں گا اور آج پوری جنڈے والی سیوہ سمیتی جن سے بادل اور ہمارے ویشوہ پرشد اور جو ہمارے اور سنستان ہیں سب کا من کیا کہ جو آج بچے آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو تھیلسی میں ہیں کہ بچے جن کو ریگولار بڑی یہاں سے مل رہا ہے ڈاکٹرز سنجھے ورمہ جی کی ٹیم اور ہمارے پی ایم او سر کی ٹیم جو پورا کام کر رہی ہے ان کو ایک بار پھر بچوں کی طرف سے ہم سمانت کریں ہم نے سنسانت کر دیا تھا اور بچوں کی طرف سے ہم کو سمانت کر دیا تھا کہ اور ایک ہوسنا بڑے کہ اس کسٹ دا ایک صدی میں سنجھے جی پانی پت سے آتے ہیں انڈیلی انہیں ڈاکٹرز سنجھے پانی پت سے کرنال ٹیبل کرتے ہیں اور سپیشل کس کے لیے کہ ہمارا جو یہ اس کی پیسیلٹیز ہیں جو صفائی ہے میں یہ بول سکتا ہوں کہ جیٹوٹ ویل پر اچھا بلڈ بینک دیکھنا ہے تو ہم کرنال کا دیکھ سکتے ہیں اگر اچھا بلڈ بینک دیکھنا ہے تو کرنال کا دیکھ سکتے ہیں ایسے ویرمانی جی نے ہمیں بتایا کیونکہ کرنال کے اندر بہت سی ایسی سنستائیں ہیں جتنی پرشنسہ کی جائے اتنا کم ہے ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی کی اگر میں بات کرے یعنی والے سمیں کی بات کرے پلان کیا ہوا ہے تھیلی سیمیا سے پیڈت جتنے بھی کرنال کے بچوں کی اگر بات کرو پانی بت کے بات کرو کرشیتر کی بات کرو تو کافی لوگ جو ہے یہاں پر پہنچتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سویدہ کا لاب بھی اٹھاتے ہیں وینیت کھیڑا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے کھیڑا ساتھ کیا کچھ میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھائیوں نے بتا دیا اس میں دو چیزیں میں دیان دلوانا چاہتا تھا آپ کے مادیم سے پورے کرنال کی جنتہ کو لاکڈ آن میں بھی کتنی وشم پرسیتیوں میں بھی ہمارے آج سندیب سے دیوہ جی نہیں بولیں گے آج ہم یہاں پر ہمارے پی ایمہ صاحب سی ایم صاحب اور سندیب سے دیوہ جی ان کے ساتھ پوری ٹیم کرنال کے لوگ یہ ایسے جو کہہ سکتے ہیں جو جہارو کارے کرتا جنہوں نے دن رات کی پرواہ نہیں کی اور لاکڈ آن میں بھی ساری صاف دانی رکھتے ہیں روز آٹھ سے دس ڈونر یہاں بلانے اور بقائدہ پورے ہریانہ کے جتنے بھی پہلے سیمیا پیڑت بچے ہیں ان کے پریواروں کو سمبرک میں رہنا جو پہلے چنڈی گھڑ جاتے تھے ڈلی جاتے تھے اور یہاں پر پوری بڑی اچھی ہمارے کو کورپریشن پورا پی ایمہ صاحب سی ایم صاحب سے ملتی ہے اور کہیں بھی فیلٹر کی کمی بھی رہی تو اپنے آس پاس کے فنڈز رینج کر کے فیلٹرز لا کے رکھے ہوئے جتنا سی ایمہ ہمارے کو یہاں سے ملا تو اس کے علاوہ بھی سندیب سدیوہ جی نے پوری محنت کر کے اپنا ایک پورا گروپ بنا کر ان بچوں کے ساتھ پریواروں کا ٹچ میں رہنا ان کو کرنا لانا ان کو لے کر آنا ریٹ کرو سوسائٹی کے ساتھ پورا ہمارے کو وہاں ملا ہوا تھا پورے لوگ ڈاؤن میں اور پوری ساتھ آج میں ماں جنڈے والے سوزمیتی کے طور پر سیوہ بھارتی کی طور پر اور سماج کی باقی سمسطہوں کے طور پر میں آج ڈاکٹر صاحب انویزن کروں گا پی ایمہ صاحب سی ایمہ صاحب اور سندیب سزدیوہ جی کو پش دے کر اس سیجھ کے لئے ہم ان کو سمانت کریں گے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ سندیب سزدیوہ جی واقعی لوگ ڈاؤن کے دوران آسان برد نہیں ہوتی ہے لوگوں تک سمپرک بنائے رکھنے کی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر سندیب سزدیوہ کو سمانت کیا جا رہا ہے پوری جو ٹیم ہے آپ یہ دے سکتے ہیں وہ ڈاکٹ صاحب کو یہاں پر کہیں نہ کہیں ان کا سمان جو ہے وہ یہاں پر عوشے دیکھنے کو مل رہا ہے پوری جو جھنڈے والی ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی کے جو تمام سدسے ہیں واقعی دوستو بہدھائی کے پاتھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں خبر کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر عوشے کر دیجئے گا کیونکہ تھیلی سینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں 20 سے 25 دن کے بعد خون کو بلڑ کو چینج کرنا ہوتا ہے اور واقعی سندیب سزدیوہ جو کی ینگ ہیں اور ان کی بھی ہم جتنی تعریف کرے اتنا کم ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے سندیب جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا واقعی لگتا ہے آپ کو کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کافی دکتوں پہ سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت بہت دھنیواد ہوں آپ سب لوگ سمیسے پہ پر یہ سندیش ہماری طرف سے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو اس کے پرشاعت میں جو دھنیواد کرنا چاہوں گا وہ کرنال پرشاستن کا کرنا چاہوں گا ہمارے بیچ میں پی ایم او صاحب پیوش جی ہیں ہمارے ساتھ آر بی کیو ڈکٹر سنجے برما جی ہیں ہمارے سی ایم او صاحب جو ہیں ان سب کا سمرتہ نہیں تنا اچھا ملا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے کرنال کے اندر دیکھیں سبحگے رہا ہے کہ بارہ جلوں کے بچے جو ہیں وہ کرنال کے اندر ہر بیس سے بائیس دن میں بلڈ چڑھانے آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈیڑھ سو کے قریب بچہ ہمارا اون ریکوڈ جو ہے بلڈ بینک سے بھی ریکوڈ ہے ہمارے پاس میں ڈیڑھ سو کا قریب بچہ جو ہے دو سو دو سو کلومیٹر سے دور کرنال بلڈ چڑھانے آئے کیونکہ یہاں پہ جو سویدہ ہیں وہ شاید این اچھ فوپٹی فور کے اوپر اور میں بات کروں پورے ہریانہ کے اندر کہہ ہی نہیں ہے آنے والے سمیں میں ہم لوگ جو ہے وہ پرشاسن سے اور نیویتن کر رہے ہیں کہ جو ہماری چیزیں یہاں رہ گئی ہیں بچوں کے لئے اس کی اولیویٹی کروائیں ہمارے چاہے وہ میڈیسن وارڈ ہے چاہے ہمارا وہ بلڈ بینک ہے چاہے ہمارا وہ بچوں کو وارڈ ہے چاہے وہ ہمارے